کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں راول پنڈی کی اڑیالہ جیل انتظامیہ نے بشرا بیوی سے مطالق رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے ایک رپورٹ کے مندرجات کیا ہیں جانے کے نمائندہ جی ایمیز شبیر جان سے شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر ڈار بتائیے گا کیا رپورٹ جمع کرائے گئی ہے عدالت میں جی سپیشل جیج سینڈرل شارک ارجمند کی عدالت میں بشرا بیوی کی بیٹی مباشرہ خاور مانکہ نے اڑیالہ جیل میں بشرا بیوی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کی تھی عدالت میں جیل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی تھی اس حوالے سے آج سپریڈنڈ جیل نے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بشرا بیوی کو خواتین وارڈ میں انتہائی محفوظ سیل میں رکھا گیا ہے جیل عملے کو سپریڈنڈ جیل کی اجازت کے بغیر بشرا بیوی کے ساتھ بشرا بیوی کے سیل میں داکلے کی اجازت نہیں ہے بشرا بیوی کے ساتھ انتہائی پیش برانا تربیت یابتہ عملہ تائنات ہے بشرا بیوی کے لیے ایک خاتون ڈاکٹر بھی تائنات ہوتی ہیں ہولی فیملی اسپتار آلپنڈی کے چھے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم ہر ہفتے تبیم وائنہ کرتے ہیں بشرا بیوی کے لیے ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں ہر ہفتے اسلامباد سے بھی مائر ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل کا دورہ کرتی ہے بشرا بیوی کو جیل مینویل کے تحت تمام طبیب بنیادی سہولیہ دستیاب ہیں اڈیالہ جیل صوبے کی انتہائی حساس زیل ہے اڈیالہ جیل میں آٹھ ہزار قیدی موجود ہے جبکہ گنجائز تین ہزار قیدیوں کی ہے اڈیالہ جیل میں سیاسی قیدیوں سمیت ہائی پروفائل قیدی موجود ہیں اڈیالہ جیل میں خصوصی سورس رپورٹ پر پنجاب حکومت نے پچیس اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی ہے ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی ایلرٹ کی وجہ سے آئیت کی گئی ہے پنجاب حکومت نے جیل میں سیکیورٹی میں اضافہ کی ہرائیت کی ہے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر جیل میں موق ایگزرسائز کی ہرائیت بھی کی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے تاہن سے جیل میں فرضی مشکیں بھی کی جاری ہیں ایمرجنسی سیکیورٹی پلان کے باعث قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی ہے ملاقاتوں پر پابندی ختم ہوتے ہی ایس او پیز کے تحت بشرا بی بی کی ملاقات کا احتمال کیا جائے گا اس رپورٹ کے بعد عدالت نے جو سماعت ہے وہ پچیس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا شبیدار